یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ میرا یہ نسکہ آپ کے گالوں پر صرف کچھ ہی ملٹنے گلاب کھلا لے گا یہ قدرتی ٹوکر صرف دس ملٹنے آپ کا چھیرہ اور گال قدرتی طور پر سفید اور گلابی کر کے آپ کو نہیت حسین لگے گا اس نسکے سے نہ صرف آپ کے گال گلابی بنیں گے ساتھی سکن بھی دیتر ہوں ڈرنگ گورا اور سکن ساف کرنے کے لیے یہ بہت ہی آسان اور قدرتی گھریڈوں نسکہ ہے اس کو خود بھی ضرور آزمائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے سوچے کے ایڈریلز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے ہیں بیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دباتیں اور اس کے ساتھ تکے بیل آئٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی ڈیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آج کے ہماری اس نسکے کے عقصہ ہیں چکندر کا رس ایک قطرہ سٹرابری بے قطر اور گلاب کی پتیوں کا پاؤدر ایک چھوٹا چمچ اس نسکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سٹرابری کو میش کر لیں اور ایک دیالی میں ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے بیس بنا لیں اگر کہیں جانا ہو تو پہلے چہرہ کسی اچھے ملک سوپ سے دھولیں اس کے بعد اپنے گالوں پر یہ پیس تکائیں اور دس من کے بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھولیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بیوٹی سوپ نوز نہیں کرنا ہے چکندر چند کو جوان اور ترو تازہ رکھتا ہے اس میں قدرتی فولی کیسٹ پایا جاتا ہے یہ سکن کے کلر کو گلابی کرتا ہے اور خون کو فاسد مادوں سے پار کرتا ہے اس میں وائٹرمن اے سی اور فولات بھی کوپ پایا جاتا ہے سٹرابری میں وائٹرمنز کافی مقدار میں پایا جاتے ہیں سوک و سفید بیدار گرندت کے لیے اس کو سکن پر لگایا جاتا ہے سکن کے لیے انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتی ہے اس میں ڈائٹری فائبر، پوٹیشیم اور وائٹرمنز کے کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کو لگانے سے نہ سکن نکھر جاتی ہے بلکہ رنگت میں گلابی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جل کی تمام بیماریوں کا علاج گلابی پتیوں میں موجود ہے یہ بھی تیل قدرتی انزر بھی ہیں جو جل سے تمام گردو گبار ساف کرتی اسے چمکدار اور خوبصورت بناتی ہیں گال بلاگے کرنے کے لیے بہت ہی اندان اس کا ہے اس سے نہ صرف آپ کے گال بین ہوں گے ساتھ اس کے لیے بہت پیاری ہو جائے گی سو فرینس اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرینس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا بھی اس میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس موسیقی 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 موسیقی